اور صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پشاور میں بھی گھی اور چینی کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے پانچ کلو گرام گھی کے ڈبے پر تین سو سے ساڑھے تین سو روپے تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا جبکہ چینی کی ایک کلو گرام قیمت میں دس سے پندرہ روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نواب شیر سے جو اس وقت چینی اور گھی دیلر کے ہمراہ ہی موجود ہیں جی نواب شیر اب دیت کیجئے گا جی بالکل پشاور شہر میں مہنگائی کی لہر بدستور جاری ہے جس نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے اور ہر چیز کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں اب چینی اور گھی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے جس سے عوام خاصے تنگ آ چکے ہیں میرے ساتھ اس وقت چینی اور گھی کے کچھ ڈیلر موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کتنا اضافہ ہوا جب مجھے بتائیے کہ گھی اور چینی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے السلام علیکم گھی اور چینی کی قیمتوں میں تو تقریباً اس مہینے میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے گھی کا ریٹ تو تقریباً تھی چار پنچ مہینوں سے روزانہ اب جا رہا ہے ابھی چینی انہوں نے توڑا سہمینگہ سستہ کیا تھا دوبارہ بھی پینتالیس سو پہ بوری جو انہا پہنچ گئی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جو گھی کی اوپر انہوں نے ٹیکس پچھلے سال لگایا ہے اگر ورٹیکس انہوں نے واپس لے لیا تو یہ کارٹن جنہ تین چار سو روپے عوام کیلئے سستہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ڈیلر ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ چینی اور گھی کی قیمتوں میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے گھی کی قیمتوں میں تقریباً ایک کارٹن جو ہے ان کی قیمتوں میں چودہ سو روپے تک اضافہ ہوا ہے جبکہ سولہ سو کیلو گرام کا جو گھی کا ڈبا ہے ان میں بھی تقریباً ساڑی تین سو روپے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے تو اس وقت جو مہنگائی ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے اور عوام جو ہے وہ حکومت سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکی جی